بعض مفسرین کا خیال ہے کہ دینی بیان درس وغیرہ پر کچھ نہ لیا جائے لیکن اجلہ مفسرین نے کہا کہ نہیں مانگنا نہیں چاہیے مانگنا یہ علیہ دا زلط ہے اور تقرر وہ تقرب کا باعث ہے مانگنا یہ کہ میں نے سپارہ پڑھا مجھے سو روپے دے یہ مانگنا ہے اور تقرب کا طریقہ یہ کہ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ آپ قرآن خانی کیوں کرتے ہیں وہ کہے گا میری مشکلات ہیں یہ وہ کہا آپ خود پڑھ لیں ہم نہیں پڑھ سکتے نہیں آپ آجائے ہمارے ٹائم لے رہے ہیں تو طالب علم آپ کے مزدور نہیں ہے نہ آپ کے گھر کے کھانے والے ان کو پانچ پانچ سو روپے دیں گے تو پانچ پانچ سو تو نہیں دے گا دو سو دے گا یہ تقرر ہے تقرر شقہ میں علاہ دے چیزیں اس کا ثواب ملے گا ترغیب ہے اور مانگنا وہ ذلت ہے وہ منع ہے اور یہ کہنا کہ امام اعظم کے نزدیک تو آق پر ہی جارنہ جائے یہ ڈاکوس لائے یہ کوئی قائدہ اصول نہیں ہے یہ معتظلہ کی بات ہے یہ امام اعظم نے کبھی نہیں کہا ہے اور وہ جو چوٹے چوٹے رسیلے یا فتوہ تو نہیں ہے پتوے فتوہ تو نہیں ہو سکتا ہے پتوے پتوے شائع ہوئے ہیں کہ یہ حرام وہ حرام وہ حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے کوئی بھی لکھنے والا ہے غلط لکھا ہے صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے کو تقریم تعظیم کے طور پر دینا لینا صرف ثواب نہیں بلکہ اس زمانے میں وجود کے درجے میں